اب ہم پھر لوٹ کر آتے ہیں اسی پرسن پہ اب دھرم داستی کو پرماتما یہ گیان دے رہے ہیں کہ بھی آپ کی شریمت بھگت گیتہ میں گیتہ اجہائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں پرمک سربرم کی وہ پوزہ سادنا کرنے کا سادنا کرنے کا اس کو پانے کا یہ منتر ہے یہ منتر لائے کہاں سے آپ یہ منتر کہاں سے لائے آپ گیتہ جی دائر نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں آپ کی گیتہ جی میں لکھا ہے کہ ساستر ویدی کو اٹھا کر دو منمانو آچن کرتے ہیں نہ ان کی گتی ہوتی ہے نہ ان کو سکھ ہوتا ہے نہ کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے تو یوز لیس کیا فائدہ ڈلے ڈونے کا اب دھرم داستی نے سارا کچھ سن لیا تو پرماتمہ بتا رہے ہیں کہ آٹھ میں جائے کہ آٹھ نو دس میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ان سلوکوں میں کہا کہ اس پرماتمہ کی بھکتی کرے گا اس کو پرابت ہوگا اور اس کا منتر بتا جیا ستر میں جائے کہ تیئیس میں سلوک میں کہ یہ منتر ہے اس کے اطریق جو بھی آپ جاپ کرتے ہو ایتی نردیس ہے فائنل فینسلہ آپ کی گیتہ جی میں اوم تت ست ایتی نردیس ہے نردیس ہے معنی ڈاریکشن بائی اورڈر اس کے اطریق کوئی منتر نہیں اور تم کہو گے کہ یہ پرانوں میں لکھا ہے پھلانا لکھا ہے تو پران الگ چیز ہیں پران کسی ریسی اور اس برما کے ستر کی ہے اور گیتہ اور وید جو ہیں یہ گوڑ گیون گرنت ہیں یہ پراناتما کا ودھان ہے اور پرانوں کے اندر جو آدیس ہے کسی انی ریسی اور برما بھی سنو محیش کے ستر کا ہے یہ بھگوان نہیں ہے یہ ودھان نہیں بتا سکتے پراناتما کا چیز نہیں کر سکتے بتا سکتے ہیں اگر ویدوں کے انشار بتاتے ہیں تو کوئی دکت نہیں کوئی بتاؤ اور گیتہ کے انشار بتاتے ہیں جیسے ہم ویدوں اور گیتہ کو چھوڑ کر پرانوں کے آدھار سے بھگتی کرتے ہیں تو وہ کسی ریسی کے آدیس کا پالن کر لیا ہم نے اور یوب آدیس یدی وید ویرد ہے تو وہ اپراد ہے جیسے ایک مطر تھا کسی وقتی کا دروگا جی ایسے چھوڑ اور اس کا کوئی پڑوسی اس نے تنگ نہ کرے تھا اس نے اپنے مطر ایسے چھوڑ سے کہا کہ ایسے ایسے ایک وقتی مجھے بہت تنگ کرتا ہے کوئی سما دھان بتا اس کے مطر ایسے چھوڑ نہ کہا کہ تو مار لٹھ اس کا ہے ماں آپ دیکھ لیو اس نے گڑ دے اب اس نے آنگا پا گیا آدیس مان لیا اس کا اپنے مطر ایسے چھوڑ اپنے پڑوسی کے ساتھ جگڑا کر لیا جگڑے میں اس کا کان پر لٹھ لگ گیا مر گیا اس کا پڑوسی اب وہاں کا پرباری تھا وہی ایسے چھو وہ لیا پکڑ کے اپنے اس مطر کو کیونکہ اس نالائک نہیں اپنے ایک مطر ادھکاری کی آگیا کا پالن کر کے راجہ کا ودھان توڑ دیا راجہ کا ودھان تھا کہ یہ دھی کوئی کسی کی مرتو ہتیا کرے گا تو اس کو سزا موت ملے گی اب اس راجہ کے ودھان کے ٹوٹ جانے سے اپنے مطر کی آگیا کا پالن کرنے سے اس کو سزا موت ہوگی تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ کبیر صاحب کہ آپ جی ان بیدوں اور گیتہ کے اترکت کوئی اور انے سادھنا کرتے ہو تو وہ آدیس بھگوان کا نہیں ودھان نہیں مالک کا آپ پھر کسی ایسے چوکی آگیا کا پالن کر رہے ہو رسی اور ان مہرسیوں کا ان کے بتائی سجیان کو گرن نہیں کرنا تو تو مسلمان ہیں اس لیے تو ہمارے ہندو دیوتاؤں کے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے ان کے وصے میں تیرے کو پتا ہے ہم کوئی جیو انسان نہیں کرتے ہم کسی کی آتما دکھی نہیں کرتے تو کیسے بات کہہ رہا ہے تو انہیں یہ سب ہمارے دیوتاؤں کی بیجتی کر دی ہیں اب پرماتما نے دیکھ لیا کہ اس میں کال آ گیا اور ایو یو ایک نہیں سنے تیری ہاری پرماتی پھرے گی پرماتما انتر دیان ہوگے اس کے سامنے سے ایک دم ایدرش ہوگے ہیڈن اب درم داستی لگیا دیکھن اس کے دب پشین آگے درم داستی نے سوچا ہوئے ہوئے من تا ظلم کر دیا دیکھ کتنا اچھا گیان بتاؤں تھی اب اس گیان کو سنکا انتر جا انسان ہوگا کنڈم ہو جاگا کتی اس اگیان کو نہیں کر سکتا اس سادنا کو نہیں کر سکتا اس کو سبی کرو چاہے نہ کرو وہ ایسی صدیتی ہو جاتی ہے ایک بار یہ داس اورنگاباد کے اندر حصصن کرتے ہوئے ظاہرے تھے جب ہمارا آشتھا چینل پر بند کرا جیا تھا اورنگاباد میں ہم جاڑے بہت بھگتے ہیں پہنے آتماؤں آپ تک سندیس پہنچانے کے لئے بھگوان کا ہمارے ساتھ بہت بدتمیزیاں ہوئی لیکن احمد نہیں ہری ہمیں معلوم تھا کہ یہ پرماتما کا سندیس ہے اس کی آتماؤں کو سوہا ہوگا سوہا چاہے دس دن پیچھے تو وہاں ہم سچنگ کر رہے پروڈیکٹر ہمارے ساتھ یہ پرماتما نے دیئے اور یہ اسٹرومنٹ یہ مین مائنڈ نہیں یہ گوڑ کی ان مائنڈ ہے تاکہ میرے بچے آسانی سے ان سدگرنت کو سمجھ سکے پڑھ سکے آپ کو سکھ دینے کا کیا عدیس سے تھا تین یوگ بیت یہ کبھی شخصہ نیدی مالک نے شخصہ تو بے ایمان بنا دیتی ہے لیکن تھوڑا سا بے ایمان بنانا اس لئے عوشک سمجھا کہ یہ اچھی طرح دودھ کے جلے ہو لسی کو بھی پھوک پھوک کر لیں گے پھر صدا کے لئے چپک جائیں گے میرے ساتھ ہم وہاں پروجیکٹر وہ تو تھگے سی رہ گئے اگلے دن آئے پھر انہوں نے سوچا نام لے نام لینے کے لئے جب سوچا تو ان کو نیم بتائے وہ کہ سراد تو ہم ضرور نکال لیں گے اسٹی تو ہم موسیعت اٹھائیں گے کوئی بات ہوئی یہ نیم تو ہم نہیں پگا سکتے نیم نہیں پگا سکتے تو ہم منتر نہیں دے سکتے تو انہوں نے اپدیس نہیں لیا لیکن انہوں نے ایک کہا کہ اب ہم کی تجوگے نہیں چھوڑے اب وہ رام کرسنر کی بکتی کر نہیں سکتے اور یا ہم نے ملی نیم مارے ساتھ بنے گی کیا تو ان کو سمجھا گیا کہ اپن دیکھ سکتے لو اور بکتی کرو جو کرنی ہے پھر نو بولے پھر دیکھ آنگے پھر ہم آگے وہاں سے پھر دیکھیں گے تو پھنی آتم اس گیان کو سنکا انہوں نے خود یہ کہا کہ اب وہ بکتی تو ہم کرنی سکتے اس جو گی تر اے ادھر کے رہے ادھر پور وزوں کے اب اتنا سمی ہوتا نہیں کہ سب ٹوپک پر اس کو تھوڑی سی دیر میں سمجھ دیں تو اس کے لئے سارا گیان یہ اجداتم گیان آپ سمجھ نہ پڑے گا تو پھر آپ پہ بات سیٹ ہو جائے گی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس گیان کو سن کے ججرہ سی بودھی رکھتا ہوگا اور سادنہ نہیں کر سکتا اس پر چیپ ہے